موسیقی اس نے کافی زیادہ ظاہر موقع بھی دیا کہ ہمیں چیزوں کو اور طرح سے دیکھنا کرنا ہے اور بہت سے لوگوں کے مجھے ساتھ جرابتے رہے وہ اسی موضوع پر رہے جو کہ میں بہت زیادہ آن لائن بیزی رہا ہوں اس عرصے میں اور الحمدلللہ آن لائن ہی زیادہ اب تو کام ہم لوگ کر رہے ہیں بات ادارہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ادارہ پندرہ ستمبر سے جا کر کھل رہے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں موقع سے میں نے پھر کورس بنایا رائٹنگ سکلز کے اوپر اور میں نے یہ کورس بنایا پانچمیں جماعت سے لے کر بی اے تک کے جو طلباء ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں طالبات ہیں طلباء ہیں ان کو جو پرابلمز آتی ہیں اس سارے کو بنیاد بنا کر میں نے کورس بنایا جو ایک مہینے اور پھر دو مہینے انہیں دو لیولز بنایا لیول ون اور لیول ٹو اور یہ ٹوٹل دو مہینے کا کورس تھا اس میں میں نے یہ کہا کہ مجھے یہ بات جو شروع دن سے لمبے عرصے سے کھٹکتی رہتی تھی کہ ہمارے بچے بی اے تک پہنچ جاتے ہیں وہ ایم اے تک بھی پہنچ جاتے ہیں وہ ایم فل بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ خود سے کچھ لکھ نہیں پاتے ہیں چھوٹے چھوٹے یعنی آپ دیکھیں پانچمیں جواد کے اب سوال اٹھا کے دیکھنے چھٹی ساتمیں آٹھمیں نمیں دسمیں دسمیں تک آپ دیکھ لیں کہ جو سوالوں کے جوابات ہوتے ہیں یعنی ایک سوال ڈیڑھ دو ڈھائی لائن کا اس کا جواب ہے اور وہ ڈھائی لائن کا جواب اسے لکھنا نہیں سکھایا جاتا یاد کروائے جاتا اسے بڑے بڑے اسادسہ کے نوٹس ہوتے ہیں جن کو وہ یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے وہ اسے منتقل کر کے آ جاتے ہیں اور پھر وہ نمبر لے رہتا ہے میں نے بہت سے ایسے بچوں کے ساتھ میرا مجھے ملنے کا موقع ملا جنہوں نے بڑے اچھے اچھے نمبر لے رکھے تھے اور انگریزی میں بھی سننے میں آتا تھا کہ ان نے تو انگریزی کے اندر کمال ہی کر دیا ہے تو جب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان نے انگریزی کے اندر کمال کر دیا ہے تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے میں دو چار سوال اسے سمپل انگریزی میں لکھ کر جب میں نے اسے دیئے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اس کا جواب نہیں دے پارے اور مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ سر یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا یہ تو اس میں تھا ہی نہیں تو بڑے 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 تکلیف ہوئی بہت برا لگا تو پھر صرف برا لگنا میرا یہ ماننا ہے جب آپ کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں تو آپ تکلیف محسوس کرنے کی بجائے اپنے دل کو خراب کرنے کی بجائے اپنے دماغ کو خراب کرنے کی بجائے آپ یہ کام کریں اور وہ یہ ہے کہ جو آپ کے حصے میں اس کا حل ہے وہ کم از کم آپ پیش کرتے پھر جناب میں اس پورے عرصے میں لگا رہا کہ میں ایسی ایسے تیار کرنوں چیز جس میں ہمارے بچے جب اس پروسس سے گزر کر جائیں تو وہ دسویں میں بیٹھے ہوں وہ بارویں میں بیٹھے ہوں وہ چودویں جماعت پڑھ رہے ہوں انہیں لکھنا آتا ہوں اور لکھنے میں صرف ٹینسز اور گرامر نہیں ہیں اس سے بھی کچھ آگے چیزیں بڑھ کر ہوتی ہیں جس کو ہم خاص طور پر کہتے ہیں کوہین اور کوہیرنس کا ہونا پیراغرائفنگ کا ہونا جب ہمارے بچے کو پتا ہوگا کہ پیراغرائف کیسے لکھتے ہیں اس کو کبھی دکت نہیں ہوگی یقین مانی ہے جو پیراغرائف لکھ لے گا وہ دھائی تین جملوں میں اپنے جواب کیوں نہیں لکھ سکتا ہے پھر میں نے اسے شروع کر آیا کہ وہ ایک جملے میں ایک جملہ سے لے کر ڈیڑھ سو ڈھائی سو چار سو ساڑھے چار سو پانچ سو لفظوں تک کا مضمون وہ خود لکھ سکے اور خود چیک کر سکے کسی کا لکھا ہوئی خود کر سکے پھر میں نے اس کے اندر ایکٹوائز پیسوائز ہو گیا ڈیریکٹ انڈریکٹ ہو گیا ٹرانسلیشن ہو گی کمپریہنشن ہو گئی سٹوری رائٹنگ ہو گئی لیٹر رائٹنگ ہو گئی اپلیکیشن ہو گئی ایسے آ گیا سوالوں کے جواب چھوٹے یا بڑے آ گئے میں نے پھر ان سب کے اوپر کام کیا اور خاص طور پر وکیبلری جو یاد کروائی جاتی ہے اس یاد کروانی والی وکیبلری کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے اوپر کام کیا کیا کہ اسے پتہ چلے لفظ بنتا کیسے پھر وہ جو لفظ ہوتا ہے اس کو میں نے اسے بدل کے سمجھانے کرنے کے اس کے اندر کوشش کی کہ مثال کے طور پر آپ دیکھئے میں نے شاید میرا ایک لیکچر اس کے اوپر ہے بھی صحیح میں نے اس میں یہ مثال دی تھی کہ جو ایکٹ ہے اے سی ٹی ایکٹ اس ایک لفظ کو اگر آپ اٹھا لیجئے ایکٹ کو تو اس کا خاندان اگر ہم دیکھنے کے کوشش کرنے جو ورڈ فیملی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں اسی ایکٹ سے ایکٹس ایکٹڈ ایکشن ایکٹر ایکٹیویٹ ڈی ایکٹیویٹ ری ایکٹ ری ایکشن کئی لفظ بن کر آ جاتے ہیں اسی ایک سے تو جب ہم یہ طریقہ بچوں کو سکھاتے سمجھاتے ہیں اپنے سیشن کے دوران تو وہ کیبڈری ڈیویلپ کرتے ہیں صرف یاد نہیں چونکہ پرابلم ہی یہ ہوا ہے مجھے یاد ہے ایک صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوں اور وہ انہیں کوئی گریجویشن کی ہوئی تھی تو ان کے والد صاحب میرے پاس انہیں لے کر آئے کہنے لگے کہ ہم نے ایک بجلی کا بل بل ہمارا زیادہ آ گیا اور ہم نے کہا کہ بیٹا تم تو بیئے ہو ایک صرف درخواست لکھ کر دے دو کہ بل ہمارا زیادہ آ گیا اور اسے کم کر دے تو وہ یہ آگے سے کہتے ہیں کہ جناب اس طرح کی درخواستوں میں یاد نہیں کرائی گئی تھی میری بات پہنچ رہی ہے اور آپ اس کو بڑی آسانی سے آزما سکتے ہیں اپنے بچوں کو انگریزی تو در کنار اردو میں کہہ کے دیکھے درخواست لکھ کر دکھا دیں کیوں؟ کیونکہ درخواستیں لکھنا یاد کرائی گئی ہیں انہیں یعنی لکھنا نہیں ہے یاد کر کے لکھنا ہے اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بچہ پندرہ بیس چالیس پچاس سو صفوں کے کتاب یاد کرتا ہے سیکھتا نہیں ہے کہ مجھے خود سے اس کو لکھنا کیسے اور جب آپ کو آپ کے بچے کو پڑھ کے سمجھنا اور لکھنا کیونکہ دیکھئے یہ جو میں نے کورس بھی خاص طرح بنایا ہے میں نے اس میں کہا کہ یہ پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر اس کو لکھ سکیں گے آپ جس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے آپ اسے لکھ نہیں سکتے اسی لئے وہ جو رائٹنگ کا کورس ہے اس کے اندر ریننگ ہم نے ڈالی ہے کہ آپ نے پڑھیں گے کیسے کہ آپ کو وہ سمجھ آ جائے اور پھر جو سمجھ آ جائے اسے پیش کیسے کریں گے اور خاص طرح پر والدین سے اور اساتسہ سے یہ میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھئے کہ آپ کا بچہ دنیا کا کوئی طالب علم دنیا کا کوئی انسان کسی کی کہی ہوئی بات کو جب اپنے لفظوں میں کہہ لیتا ہے تو اسے اس بات کا علم ہوتا ہے اسے اس بات کی سمجھ ہوتی ہے اور اگر وہ اسے اپنے لفظوں میں نہیں کہہ پاتا اور ایز اٹس کہیں سے اٹھا کے ویسے کا ویسا پیش کر دیتا ہے تو یقین مانئے وہ بچہ ملک و ملت کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے علاقے کے لیے کہیں کسی تبدیلی کا فلاح کا بہتری کا سبب نہیں بن سکتا کیونکہ وہ خود اپنے لیے بہتری کا سبب نہیں بن پا رہا اور اس کی بنیادی وجہ وہ نظام تعلیم ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں جب ظاہر جواب ویسے چاہیے تو کھر جواب ویسے اساتھ ساتھ تیار کراتے ہیں چونکہ ہم بھی تو اپنے بچوں کو تربیت کے لیے کم تعلیم کے لیے زیادہ بھیجتے ہیں یعنی نمبر زیادہ آ جائے وہ ظاہر ہے آپ کا اختیار ہے آپ اس جس طرح بہتر سمجھیں ظاہری دارے بھی اپنے جگہ پر محنت کروا رہے کوشش کروا رہے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کی رائٹنگ سکلز کو امپروو کرنے کوشش کریں اور آپ انہیں امپروو کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو سمجھنے کے یہ امپروو کرنا ضروری ہے اس میں صرف ہینڈ رائٹنگ والی بات نہیں اس میں یہ ہے کہ وہ لکھ سکیں وہ لکھ سکیں وہ بتا سکیں دیکھیں ایک پیراگریف ہوتا ہے نا ہم کے جنب پیراگریف پر شروع میں یہ لکھنا ہوتا ہے اور وہ پوری دنیا ایسے لکھتی ہے اس کے بعد یہی آنا چاہیے وہ پوری دنیا میں ویسے لکھا جاتا ہے چاہے وہ رٹ کے بھی جو لکھ کر آ جاتے ہیں وہ بھی اسی اصول پر لکھا ہوتا ہے تو ہم نے اپنے کورس میں وہ انہیں اصول صرف بتائے نہیں صرف سمجھائے نہیں بلکہ ان سے کراتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا میرے اللہ کے کرم سے اس عرصے میں جن لوگوں نے ہمارے رائٹنگ سیلز کی کورسز کو جوائن کیا یہ خاص طرح پر ان چھوٹیوں میں وہ نے اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ فیل کیوں ہوتے تھے وہ چاہے بی اے ہو ایف اے ہو میٹرک ہو پانچمی ہو آٹھمی ہو دسمی ہو کسی بھی کلاس کا ہو بچہ پلیز یہ سمجھنے کوشش کی جی اسے لکھنا آئے گا تو وہ جواب دے سکے آپ دیکھئے سوال آگئے جنب who was قائدی آزم کتنا سمپل سادس who was قائدی آزم جواب آگیا جنب قائدی آزم was the founder of پاکستان ہم نے جواب یہ دے دیا لیکن ہمارے بچے کیا کرتے ہیں قائدی آزم قائدی آزم یوں پڑھ رہتے ہیں قائدی آزم قائدی آزم was the founder founder یہ وہ چل رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں چل رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں کمال ہے یا اگر انہیں پتا ہے کہ قائدی آزم کون تھے و فیملی کا بڑا قلیدی کردار ہم نے بڑا آسن طریقے سے وہ سمجھانے کوشش کی اس نے کہ و فیملی یعنی who جب آ جائے گا تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے جواب میں کہاں جا کے ڈھونڈنا ہے اس کو اب جب پتہ جل گئے کہ قائدی آزم پاکستان کے founder یا قائدی آزم founder of پاکستان تو بات تو یہ ختم ہو جاتی اب اس کو تو دکت ہرگز نہیں ہوگی اس کو اب جواب دینے میں اگر اسے پتہ ہے کہ سوال ماضی میں تھا تو مجھے جواب بھی ماضی میں دینا ہے سوال حال میں ہے تو مجھے جواب اس میں دینا ہے یا پھر کس طرح سے چیزوں کو دیکھنا ہے اسے کبھی دکت نہیں ہوگی اسی طرح آپ دیکھئے میں ایک سر لوگوں سے کہتا ہوں کہ reasonable ہوتا ہی وہی ہے جس کے پاس reason ہوتی ہے reasonable ہوتا ہی وہی ہے جس کے پاس reason ہوتی ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو reasonable بنانا ہے کوئی بھی کام وہ کرنے جائیں انہیں بتائیں کہ بھائی اس کی reason ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی reason کیا ہے پھر آپ motivated ہوں گے آپ encouraged ہوں گے آپ کو جس کو بہتا ہے goal oriented ہوں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ بے مقصد نہیں ہے میں کسی مقصد کے تحجی کرو میں ایک سر لوگوں سے کہتا تو مطالعہ پاکستان سارا رٹ لیتے ہیں لیکن پاکستان کا پتہ نہیں ہوتا چودہ نکات کے چودہ چودہ نکات رٹے وہ ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے عظیم نکات ہیں اور کتنی بڑی تبدیلی کے وہ سبب بنے تھے نہیں پتہ خطبہ علاوات پڑھ لیا نہیں پتہ میں اردو کی بات کر رہا ہوں اردو میں بھی تو نہیں پتہ اردو میں بھی ہم یاد کرتے ہیں دنیا جہان میں جو سمریز ہیں وہ لکھنا سکھائی جاتی ہیں ہمارے ہاں وہ بھی یاد کرائی جاتی ہیں ہم نے ہمارے ہاں پریسی مرکزی خیال آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرکزی خیال بھی خلاصوں میں لکھا ہوتا ہے وہ یاد کر لیتے ہیں وہ جائے انگریزی کا اور اردو کا تو اس کے ذریعے میں نے یہ کوشش کیا اور مجھے اس کا اندازہ ہوا جب والدین نے مجھ سے اس کے اوپر بات کی تقریباً الحمدلہ کو تین سو کے قریب ہم لوگوں نے ابھی تک لوگوں بچوں کو ٹریننگ کرائی ہے بڑے خوبصورت نتائل اس کا نکل کر ہمارے سامنے آئے تو اس کے نتیجے میں ہم حیران ہوئے کہ یہ تو کوئی بھی مضمون اٹھاتا ہے اور اسے پڑھنا شروع کرتے تھے تو یہ تو اس کی روشنی میں پڑھنا شروع کرتے تھے آپ تو اسے سائنس میں بھی دکت نہیں ہو رہی ہے سائنس کے سارے جو اس کے کہتے ہیں انگریزی اور اردو میں مضامین تھے جب آپ نے اسے سکھا دیا کہ سوال بنتے کیسے ہیں اور پڑھا کیسے جاتا ہے تو اس کے نتاج مختلف نکل کر سامنے آئے تو میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ اگر اس کو دیکھ کر سکیں تو آپ ضرور اپنے بچوں کو ضرور نہیں کہ ہم سے کرائیں اپنے بچوں کی رائٹنگ سکلز پر بہت کام کریں بہت کام کریں سپوکن انگلیش کے لئے بھی لوگ ہم سے بڑا رابطہ کرتے ہیں اور ہم انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں پیپر میں تو سپیکنگ نہیں آ رہی بھائی پیپر میں تو رائٹنگ آ رہی اس کو امپروو کرو وہ ساری زندگی جو تمہارے زیادہ کام آنے اس کو امپروو کرو لیکن لوگ زیادہ تر سپیکنگ 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 کرتے رہتے ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے ایک شعبہ ہے وہ کراتے ہیں ان کو لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ کچھ بھی نہیں کرا سکتے اپنے بچوں کو رائٹنگ ان کی ضرور امپروو کرائیں چاہے وہ اپنے محلے کے استاد سے ظاہر ہے سارے باشالہ پڑھے لکھے لوگ ہیں بہتر طریقے سے پڑھا رہے اپنے اپنے حصے کا کردار دا کر رہے آپ ان سے پڑھوائیں گھر میں کوئی اور پڑھا لکھا بچہ ہے وہ رائٹنگ کے اوپر کام کریں لیکن رائٹنگ سکلز کو امپروو کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے اور ہم نے تو خیر اس کے اوپر ایسیسمنٹ ٹیسٹ بھی ایک رکھا ہوا ہے آپ اس سال کے طور پر کلاسز نہیں لے سکتی افورڈ نہیں کر سکتے موسیقی